السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ویداصف دوستو آج کو ٹوپک ہے میدان محشر میں ہماری شفاعت ہمارے پیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے یہ ٹوپک شفاعت کے تعلق سے ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکیسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور لائک کمنٹ اور شیئر کر دیں ویڈیو کو دوستو ہمارے پیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کوئی ایسا بیسا مقام نہیں ہے ہمارے پیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو وہ ہے کہ قیامت کے دن جب قیامت کے دن روز محشر سب کی بولتی بند ہوگی سب ایک دوسری کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے سب کی زبانوں پر تعلی لگے ہوں گے تب ایک شخص کو بولنے کی اجازت دی جائے گی صرف وہی بولے گا جس کو میرا رب اجازت دے گا اور یہ اجازت کس کو ملے گی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت ملے گی کہ وہ روز محشر بولیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہوں گے اور وہ مقام اونچا اونچا اور اونچا ہوتا چلا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی حمد بیان کریں گے اس کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا آپ مانگئے جو بھی آپ کو مانگنا ہے آپ کو آتا کیا جائے گا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی کیونکہ وہ امت کی فکر چھوڑتے ہی نہیں انہیں پیار ہی اتنا ہے آپ سے اور ہم سے اور جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے تو اس کا ریزلٹ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا اس کا انام یہ ہوگا کہ ایک بڑا گروہ جہنم میں جانے کی وجہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر میرے رب کی حمد بیان کریں گے اور اللہ پھر کہے گا مانگو جو مانگنا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہیں گے امتی امتی انہیں امت سے پیار ہی اتنا ہے اور پھر ایک بڑا گروہ جہنم میں جانے کی وجہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بار بار یہی عمل ہوگا اور جہنمی جنت کی طرف جانے لگیں گے لیکن کوئی بھی فرقہ ہو شفاعت کا منکر نہیں ہے چاہے وہ ہمارے شیعہ حضرات ہوں چاہے سنی بریلوی ہوں چاہے دیوندی حضرات ہوں کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو شفاعت کا منکر کوئی بھی نہیں ہے لیکن ایک طرف تو یہ معاملہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر رہے ہوں گے اور دوسری طرف ایک معاملہ یہ بھی ہوگا غور سے سنیں دوسری طرف ایک معاملہ یہ بھی ہوگا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے امت کی شکایت کریں گے جی ہاں آپ کو صرف شفاعت کے بارے میں بتایا جاتا ہے شکایت کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہے ایک طبقہ ایک گروہ امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی شکایت سننی پڑے گی لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے وہ شکایت کیا ہوگی آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے میرے پروردگار عالم یہ وہ لوگ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے قلام پاک تیرے قرآن پاک کو چھوڑ رکھا تھا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری اس امت نے قرآن پاک کو اس طریقے سے پکڑا ہوا تھا کہ جیسے کہ چھوڑا ہوا ہو اب آپ اس شکایت کی اہمیت کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو یروشلم کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے اور آپ کو یہ بات دل میں چبتی تھی کہ جب آپ مزد اقصہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے تو آپ کی پیٹھ آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم کے کعبے کی طرف بنائے ہوئے کعبے کی طرف آپ کی پیٹھ ہوتی تھی آپ کو یہ بات بہت ناغبار گزرتی تھی ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے نماز ہی کے دوران آپ نے ایک جملہ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کیا بلکہ آپ نے صرف اور صرف آسمان کی طرف ایسے نگاہ اٹھائی اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا قبلہ بدل دیا اس دن سے ہم اور آپ آج تک اور روز قیامت تک کعبے ہی کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں گے اور یہ اتنا بڑا فیصلہ اتنا بڑا انعام ہم کو صرف اس وجہ سے ملا ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے الفاظ نہیں نکالیتے صرف حسرت بھری نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تھی اب آپ غور کریں اس بات پر کہ جس نبی کو بولنا نہ پڑے صرف اس کے نظر اٹھانے سے قبلہ بدل دیا جائے سوچیں جب وہ ذات روز محشر ہماری شکایت کرے گی کہ یہ وہ میری امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اس طریقے سے پکڑا ہوا تھا کہ جیسے چھوڑ رکھا ہو آپ سوچیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے الفاظ ادا کریں گے شکایت کے تو اس شکایت کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی اور اس کا کیا ہم کو گناہ کیا عذاب ملے گا اور اس کا کتنا بہنگر روح ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ روز محشر ہمیں اللہ تعالیٰ اس گروہ میں شامل فرمائے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس گروہ سے بچائے جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے